دوستوں دیش بھر میں دسویں اور براہمی بولڈ کی آف لائن پر اچھائیں رد کرنے کی یاجکہ پر سنوائی کرنے کو تیار ہو گیا ہے سپریم کورٹ سی جائی جسٹیس ان وی رمنا نے کہا کہ جسٹیس اے ایم خان ویلکر کی بینچ اس معاملے کی سنوائی کرے گی وکیل پرشانت نے بینچ کو بتائے کہ یہ یاجکہ کچھا دسویں اور براہمی کے چھاتروں کی بولڈ پر اچھا سے سمبندی تھے یاجکہ میں سبھی راج بولڈ سی بیسی اور آئی سی سی کی دسویں اور براہمی کی بولڈ کی شاریدک طور پر پر اچھاؤں کو رد کرنے کی مانگ کی ہے یاجکہ میں کہا گیا ہے کہ چونکہ کوویٹ کے کارلٹ شاریدک طور پر کچھائیں نہیں ہوئی ہیں اس لئے آف لائن پر اچھاؤں کی جگہ آن لائن پر اچھا ہو اس پر سی جائی نے کہا کہ ٹھیک ہے معاملے کو جسٹیس اے ایم خان ویلکر کی بینچ کے پاس سوچی بد کیا جائے گا تو دوستو جو آف لائن ایکزام کو لے کر کے جو سپریم کورٹ میں جو آج سنوائی ہونی تھی جو بات چل لی تھی اس میں یہ بات تیہ پایا کہ اس کی جو سنوائی ہوگی اس کے لئے راضی ہوگا ہے سپریم کورٹ اور جو ہے اس کو خان ویلکر سر کے پاس جو ہے ایم خان ویلکر سر کی بینچ کو اس معاملے کو سوم دیا گیا ہے اب وہی اس کی سنوائی کریں گے اور دوستو ابھی اس کی تاریخ کو ہی تیہ نہیں پائے گئے ہی کس تاریخ کو جو آپ کی سنوائی ہوگی لیکن جو بھی سنوائی ہوگی جلد ہی سنوائی ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو اس کا جو ریزلٹ ہے یا اس کا جو ہے مین جو ہے جو اس کی کیا فیصلہ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے تو دوستو آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں دیجئے گا کہ آپ کی کیا رہا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں آف لائن چاہتے ہیں کیا آن لائن چاہتے ہیں کیونکہ دوستو بہت سارے بچے نے آن لائن ہی چکی پڑھا ہے تو آن لائن ہی اگزام بھی دینا چاہتے ہیں اور آف لائن کا جو ہے وہ جو ہے ویروت کر رہے گی آف لائن کا اگزام نہ ہو تو دوستو دیکھتے ہیں ایسے میں سپریم کورڈ کا جو فیصلہ ہے وہ کیا آ رہا ہے تو دوستو اپنی رائے ضرور کمنٹ میں دیجئے گا تو دوستو آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں